اسلام علیکم جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ پرویشنل الارٹمنٹ آ چکی ہے اس بیچ سارے کانڈیڈیٹس نے کسی کو چوائز فلنگ دیلیٹ کرنی ہوتی ہے کسی کو پرفرنس چینج کرنی ہوتی ہے تو دیلیٹ تو سب کو پتا ہے کافی ایزی ہے لاغن کر کے دیلیٹ کر دی دوبارہ سے فل اپ کر دی لیکن جن کا یہاں پہ الارٹمنٹ ہو چکی ہے وہ اپنے کالجز کی پرفرنس اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ جو اپنے فرسٹ پر رکھا ہے اگر اس کو آپ نیچے لانا چاہتے ہیں یا جو نیچے کا کالجز ہے اس کو اوپر لانا چاہتے ہیں یا جو کالجز آپ کو ملا ہے وہ پسند نہیں ہے اس کو آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ پرفرنس آپ اپنی چوائز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ موبائل پہ ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو میں سکھا ہوں گا کیسے آپ اپنے موبائل سے یہ سب کرنی ہے پرفرنس ہے وہ ہوتی آپ کی پی سی سے ہی ہوتی اب آپ کسی آن لائن والے کے پاس جاؤ گے وہ دو ڈائی سو روپے آپ کو لے گا پرفرنس چینج کرنے کے اس کو بھی ٹائم لگ جائے گا اس لئے آپ خود کر سکتے ہیں تو وہ سب کچھ میں آپ کو دیٹیل میں سمجھا ہوں گا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لینا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور ٹیلی گرام میں بھی ہمارے ساتھ جڑے رہنا میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ پرفن براؤزر سے یہ چینج ہوتی ہے پرفرنس لیکن سارے کلیٹس کو سمجھ نہیں آیا کیسے کرنا ہے تو کسی کو اگر پتا ہے لیکن اس کی پرفرنس وہاں پہ چینج نہیں ہوتی ہے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے فرسٹ آفال کیا کرنا ہے سمپلی گوگل میں آنا ہے اور یہاں پہ پرفن براؤزر سرچ کر لینا پرفن براؤزر سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پہلے والا جو ملے گا اس پہ ٹیپ کر لینا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں آپ کو ریڈر کرے گا گوگل پلے سٹور پہ یا آپ دریکلی گوگل پلے سٹور پہ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں دن اس کے بعد یہاں پہ میرا یہ آرڈی جہاں انسٹالیڈ ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں میں کہا؇ ڈائیڈز بگر آتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ آپ نے گوگل سرچ کر لینا جی او כל ایک بھی گوگل سرچ کر لینا جی سرچ کیا ہے جو آگے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کام کرتے ہوں اگر آپ Pisces یہاں پہ search کر لوگیں تو PMSS کی site آپ نے آپ prevlacے والی site آپ کو ملے گی Pisces Choice Filings اس پہ آپ نے ڈائیٹ کو اس طرح کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی login id ڈالنے نہیں ہے آپ نے login id ڈالنے کے بعد sign in کردینا ہے sign in کرنے کے بعد آپ نے کیا کام کر لینا پڑے گا پہلے پہلے آپ جو ہے یہاں پہ آپ کو اوپر 3Dots دیکھیں گے ادھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر آپ کو 3Dots دیکھیں گے اس میں آپ ڈیسکٹاہ موڈ پر enable کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ mouse کو آپ نے open کر لینا ہے یہ سب جو ہی آپ کر لوگے یہ سب جو ہی آپ کرلو گے ماؤس کو جو ہی آپ انیبل کرلو گے یہاں سے تو آپ کو یہاں پہ پہلے دو اپشن دکھیں گے کہ ٹریک پیڈ رکھنا یا کچھ اور رکھ لینا تو آپ ٹریک پیڈ والے کے اوپر کلک کر دینا وہ سب کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس طرح سے آپ کو دکھ رہا ہوں پورا کمپورٹر کی طرف سے یہاں پہ ورک کر رہا ہے دن اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چوائسز پہ ٹیپ کر لینا چوائسز پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی چوائسز جو ہوں گی وہ اوپن ہو جائیں گی ابھی فار اگزمپل آپ نے کوئی کالیج اوپر سے نیچے کر لینا تو آپ نے کیا کام کرنا پڑے گا فار اگزمپل یہ میرا کالیج ایک ٹینتھے پرفرنس کا کالیج اس کو مجھے دوسری یا تیسری پرفرنس پہ رکھنا یہاں پہ آپ کو دکھیں گے یہاں پہ اس والے سائٹ کو اس کو ٹریک دیتے ہیں اس سے آپ اس کو جو ہے اوپر نیچے کر سکتے ہیں سکرین اس کو مطلب پیج کو اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس والے اوپشن پہ ایسے کر سکتے ہیں دیکھو اوپر نیچے ہو رہا ہے اور اس سے آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ پوئنٹر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کام کرنا ہے جو کالیج کی جس کالیج کی آپ نے پرفرنس چینج کرنی ہے موس کالیج بھی آ جاتے ہیں فار اگزمپل یہاں پہ ایٹھ کا نمبر کا کالیج ہے اس کو مجھے پرفرنس چینج کرنی ہے تو ادھر آپ نے اس کو لانا ہے پوئنٹر کو دنیا پہ آپ نے دبا کے رکھ لینا ہے اس والے ٹریک پہ پہ دبانے کے بعد آپ دیکھیں اوپر لے جانا ہے آپ کا کالیج جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا تھوڑی ایک دو بار ٹرائی کر لینا آپ نے پہلی ہی بار آپ کو یہ ہوگا نہیں ایک دو بار آپ نے ٹرائی جو ہے وہ کر دینی ہے دوبارہ سے میں آپ کو تھوڑ سا اچھی طرح سے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے لائے اس پر اسے کر دی آپ نے دیکھو کالیج جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے دیکھو کالیج کی پرفرنس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اسے اسے کرنا ہے آپ نے اوپر آ گیا آپ کا کالیج اس طرح سے یہ والا کالیج ہے اس کو اگر میں اوپر لانا چاہوں پہلی بار آپ کو یہ نہیں ہوگا تو تھوڑا سا اس میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا لیکن یہ پرفرنس آپ کی چینج ہو جائے گی اب اگر میں نیچے لانا چاہوں تو نیچے بھی یہاں پہ آپ کا ہو رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا پرفرنس ہوگی وہ اوپر نیچے آپ کی ہو رہی ہوگی تو دوبارہ سے ایک اور کالیج با میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو پہلے پہلے یہ اگر آپ کا نہ ہو تو آپ ایک دو بار ٹرائے کر لینا اور یہ آپ کی پرفرنس ہوگی اس طرح سے آپ اپنے موبائل سے اپنی پرفرنس کو چینج کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور ابھی آپ کو سمجھ آگئے ہوگا جس کو بھی اپنی پرفرنس کو چینج کرنا ہے پہلے تو آپ کو directly پہلے کر لوگے آپ کو ہوگا نہیں آپ ایک دو بار جو ہے وہ ٹرائے کر لینا تو آپ کا بھی یہاں پہ پہ پرفرنس اوپر نیچے ہو جائے گا اوپر نیچے کرنے کے بعد آپ نے back کر دینا اور آپ کی پرفرنس جاؤں گی وہ auto save ہو جائیں گی تو چلی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں یہ تھا پرفرنس کے بارے میں ویڈیو کیسے اپنی پرفرنس چینج کرنی ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش